میں نے آپ انشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں اور لائیو سیشن کریں آ سامنے بھائی اصولی طور پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ دی میں اب اپنے سٹوڈنٹ بھیجوں اور بالخصوص پچھلے چودہ سال سے قرآن و سنت کو اپنا اورنا بچھونا بنایا ہوا ہے اور تمہارے مرے وے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہوگئے ہیں جس بندے کے سامنے اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے ان جھوٹوں پر اور اپنے دعویوں پر اور اپنے عقائد پر آپ بات کریں تو بات کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا تیار نہیں ہوتے آپ حضرت اب وقتر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں آپ تو ان کو نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا پہلا خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتے آپ تو ان کو مسلمانوں کا وہ بھی سیاسی خلیفہ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ نیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے سامین آپ ان سے سن لیجئے کہ انہوں نے کیوں نہیں نام لیا حضرت عثمان کے پر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہیں آپ عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہیں آپ تو ان کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو انہوں نے سکوت اختیار کیا صحابہ اکرام کی جنگوں کے بارے میں محترم سامین مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے آن لائن گفتگو کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیا کہ لی ہم تیار ہیں لیکن بات اصول اور شرائط کے ساتھ ہوگی جس پر سامین انجینئر محمد علی مرزا پر قیامت برپا ہو گئی اور انجینئر مرزا نے دوبارہ رونا شروع کر دیا اور سامین انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اس کلپ کے اندر اس آٹھ منٹ کی کلپ کے اندر تقریباً آٹھ دفعہ یہ بات دھورائی کہ جی مفتی صاحب بھاگ گئے مفتی صاحب بھاگ گئے اور پھر مزے کی بات سامین ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھیجوں گا مفتی صاحب کی مسجد کے اندر تو سامین اس سے اندر لگائیں کہ بھاگا کون ہے اور انجینئر مرزا پر کس طرح کی قیامہ ٹوٹی ہے مفتی صاحب جب جہلم آتے ہیں تو انجینئر مرزا اپنے بل سے نہیں نکلتے انجینئر مرزا کراچی آنے کی حمد نہیں کرتے انجینئر مرزا مفتی صاحب سے آن لائن اصولی طور پر اصولی طور پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جی میں اب اپنے سٹوڈنٹس بھیجوں گا اور پھر مزید سامین ان کے آپ دعوے سنیں جو انہوں نے اس آٹھ منٹ کی گفتگو کے اندر کیے ہیں دوبارہ میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مرزا دونوں آ کے نہ المحنت پر بات کر سکتے ہیں نہ ان کے مامو جان کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے ہیں میں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں تکہ عثمانی صاحب کو لیا یار ساجد میر صاحب کو لیا اور جتنے ہیں مفتی مریب ورمان صاحب کو لیا ساروں کو لیاو سارے جنوائنس کٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو اور تمہارے مروے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے ہیں جس بندے کے سامنے اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سامین آپ نے سنا اتنے دعوے تو بڑے مرزا نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے دعوے چھوٹے مرزا کر رہے ہیں پھر انجینئر مرزا آپ حمد کریں آپ حمد کریں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ جی میں مفتی صاحب سے آمنے سامنے گفتگو کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس کے بعد آپ آن لائن گفتگو کی بات کریں پھر دوسری بات سامین اس ویڈیو کے اندر انجینئر مرزا نے دوبارہ دعویٰ کیا اور بھڑ کے ماری کہ جی میں چودہ پچیس سال تک قرآن و حدیث کو میں نے اورنا بچھونا بنایا ہوا ہے آپ ذرا ان سے سن لیجئے جس نے پچھلے آلموسٹ پچیس سال سے اور بالخصوص پچھلے چودہ سال سے قرآن و سنت کو اپنا اورنا بچھونا بنایا ہوا ہے اور تمہارے مرے میں بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے ہیں جس بندے کے سامنے اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دعویٰ تو اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی اپنے عقائد کو آپ ڈیفینڈ کریں اپنے عقائد پر آپ بات کریں یا آپ نے جو جھوڑ بولے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر اور اسی طریقے سے آپ نے صحابہ کی جو گستاخی کیے مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ظالم کہا نبی علیہ السلام پر جھوڑ بول کر مسند آمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت جبکہ یہ الفاظ سامین حدیث کی اندر نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث ہے تو اپنے ان جھوٹوں پر اور اپنے دعووں پر اور اپنے عقائد پر آپ بات کریں تو بات کرنے کے لئے انجینئر محمد علی مرزا تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی فنا بھاگ گیا مفتی صاحب بھاگ گئے پھر تیسری بات سامین کہ مفتی صاحب نے ایک اصوری بات کہی تھی جس کا کوئی جواب انجینئر مرزا نہیں دیتے کہ جی اگر آپ المحنت علی المفنت پر بات کرنا چاہتے ہیں ان کی تین عبارت پر کیا چار عبارت یہ جتنی عبارت پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے موقف کی وضاعت تو کریں کہ آپ ان عبارات کے بارے میں آپ ان عقائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں آیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں آیا وہ کفریوں ہیں شرکیاں ہیں ان کے مطالق آپ حکم کو تو واضح کریں آپ بات کو تو واضح کریں جیسا کہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں اپنے موقف کو واضح کروں گا دس منٹ میں آپ اپنا موقف کیمرے میں دے دس منٹ میں میں دیتا ہوں تو مفتی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی آپ کے لئے کہ آپ اپنے موقف کو واضح کریں المحنت کو آپ اچھال تو رہے ہیں ان کی تین عبارات کو آپ اچھال تو رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے اپنے موقف کو واضح نہیں کیا کہ آپ ان عبارات پر کیا حکم لگاتے ہیں ان عبارات کو کیا سمجھتے ہیں کفریہ شرکیاں سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے گفتگو سے پہلے پھر چوتھی بات سامین کہتے ہیں کہ جی ابو بکر اور عمر کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں ان کے بچوں کو کس نے قتل کیا انجینئر مرزا آپ حضرت عبارات صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں آپ تو ان کو نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا پہلا خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتے آپ تو ان کو مسلمانوں کا وہ بھی سیاسی خلیفہ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولٹیکلی گورنمنٹ نائیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ہے اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے تو آپ حضرت عبارات صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں جن پر آپ نے جھوٹ باندے ہیں مثال کے طور پر سامین آپ ان کا یہ ایک جھوٹ سن لیجئے اس کو حضرت عثمان نے کوفے کا دوننا لگا دیا حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں ان کی تین نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا کیونکہ ان کی ابھی برینواجیم اس طرح نہیں ہوئی ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح صاحب اول اول اون کی ہوئی ہوئی ہے تو سامین آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انجینئر مرزا نے جو بات کہی ہے یہ ان کا وہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے سامین آپ ان سے سن لیجئے کہ انہوں نے کیوں نہیں نام لیا حضرت عثمان کے پر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہیں تو سامین آپ نے سنا اس وجہ سے انجینئر مرزا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا یہ ان کا جب بھی نام لیتے ہیں تو ان پر سبائیوں اور بلوائیوں والے اعتراض کرتے ہیں پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بات کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی آپ عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہیں آپ تو ان کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو انہوں نے سکوت اختیار کیا صحابہ اکرام کی جنگوں کے بارے میں کہ مدینہ میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑھنی چاہیے یہ تو اسی طرح کیسے ہیں کسی گھر میں چور گھوسائیں اور بایٹ سے بندہ آکے کہ جی آپ چور کے ساتھ معایدہ کر لو آدھ آدھ مال کر لو نہیں اس مالک مقام کا ساتھ دیا جائے تو آپ عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہیں انجنئر مرزا آپ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں حضرت عمر کی حضرت عمر کی حضرت عبداللہ بن عمر کی اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کی آپ کیا بات کریں گے آپ نے کسی صحابی کو چھوڑا ہے آپ نے کسی صحابی کو چھوڑا ہے آپ بیٹھے تو صحیح نہ آپ نے سامنے گفتبو پر پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے صحابہ اکرام پر اعتراضات اور تنقیدیں کی ہیں اور جھوٹ بولے ہیں اور امت کو کہانیاں کروائی ہیں پھر تیسری بات سامین کہ انہوں نے یہ جو بات کہی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے جو ہے وہ بچوں کو کس نے قتل کیا جنہوں نے حضرت عمیر مابی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیت کی صلاح کی اور سامین آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت عمیر مابی رضی اللہ کی جماعت کو مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت فرمایا ہے مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت فرمایا ہے فیعت الباغیہ نہیں فرمایا یہ حدیث بھی ذرا آپ نے اس رنج کو آپ سنائیں اور ان کو کہیں کہ یہ بھی لکھا کریں یہ بھی جو ہے وہ بدلائیں گرے نا عوام الناس کو اس کا کیوں انگار کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت امیر ماریہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو کوئی فیعت الباغیہ نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت فرمایا ہے اسی طرح سے یہ دوسری حدیث سامین دیکھ لیجئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ مختلف آسانی سے آپ کے سامنے ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر ماریہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے تو ان مسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے ان کے بھی آپ نمبر یاد کریں نا اور ان کے بھی نمبر آپ اپنے اسپنے کو بتلائیں اسی طرح سے یہ مسلم کی حدیث بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت امیر ماریہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں ان صحابہ میں سے تھے جن پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ بات نبی علیہ صلی اللہ عنہ کو جبرائل امین کے ذریعے بتلائی آپ خود سامین انجینئر محمد علی مرزا سے سن لیجئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ ماذا اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے سنت پر عمل کیا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کے وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے میں فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے ہیں تو قتل و غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت امیر علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیر ثابت ہوتی ہے ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا تو سنا سامنے آپ نے یہ مسلم کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت امیر علیہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں وہ صحابی رسول ہیں جن پر اللہ فخر کرتے ہیں جو ظالم نہیں تھے اسی وجہ سے اللہ نے فخر کیا نا جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تسلیم ہے تو انجینئر مرزا یہ بھی تو احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی تو احادیث مبارکہ ہیں آپ ہمارے بڑھوں کی بات کرتے ہیں آپ ہمارے بڑھوں کی بات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے آپ بیٹھ نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے چودہ سے پچیس سال قرآن و حدیث کو اڑنا پیشونا بنایا ہوا ہے آپ بیٹھے تو صحیح نہ آپ بیٹھے ہیں پھر انشاءاللہ عوام الناس کو پتا لگے گا کہ یہ آپ کے دعوے کس طریقے سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں تو جو باتیں مفتی صاحب نے آپ کے لئے کہیں ہیں آپ اصولی طور پر ان کا جواب دیں اصولی طور پر آپ جواب دیں لیکن اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ پر قیامت آ چکی ہے آپ پر قیامت برپا ہو چکی ہے اب آپ یہ بھاگنے بھاگنے کی رٹ لگائیں گے